زکاة اور فطرے میں کیا فرق ہے یا آپ کو میں ایک ڈیفرنس بتانے لگا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے یاد رکھیں زکاة کے لیے زکاة کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے زکاة کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے مثال کے طور پر یکم محرم الحرام آپ صاحبین حساب ہوئے اب ایسا نہیں کہ جیسے ہی آپ صاحبین حساب ہوئے اب اس کی ادائیگی آپ پر لازم نہیں بلکہ اگلی سال یکم محرم الحرام اگر آپ صاحبین حساب ہیں تو اب آپ پر زکاة کے ادائیگی جو ہے وہ لازم ہو جائے گی لیکن صدقہ فطر میں میرے بھائی اس طرح نہیں ہے صدقہ فطر میں تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر کل جو ہے وہ عید ہے عید الفطر ہے اور آج جو ہے وہ عید کی رات ہے مغرب سے پہلے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن مغرب کے بعد یا عید سے پہلے پہلے صبح صادق سے پہلے پہلے کسی طریقے سے کسی وسیلے سے ہمارے پاس ساڑھے بوونتول چاندی کی مالیت کے برابر رقم آگئی جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو ہم پر صدقہ فطر واجب ہے پہلا ڈیفرنس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ زکاة کے لئے سال کا گزرنا ضروری ہے صدقہ فطر میں نہیں ہے دوسری بات زکاة بالک پر ضروری ہوتی ہے نبالک پر زکاة نہیں ہوتی اگرچہ وہ کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ نبالک پر بھی لازم ہوتا ہے اگر نبالک صاحب استطاعت ہو اور اگر نبالک صاحب انی صاحب نہیں ہے لیکن اس کا باپ صاحب انی صاحب ہے تو باپ اپنی طرف سے بھی دے گا اور اپنی نبالک بچوں کی طرف سے بھی دے گا دو طرح سے فرق آیا تیسرا فرق یہ ہے کہ زکاة کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے مال نامی کس بلا کا نام ہے بھائی مال نامی اس مال کو کہتے ہیں جس میں بروتری اور اضافہ ہوتا ہو جیسے کہ مالی تجارت اور سونا چاندی ہے مالی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے سونا چاندی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پانچ سے مہینے پہلے جائے تو اس کا ریٹ کیا تھا اور اس وقت اس کا ریٹ کہاں پر ہے تو یہ مال نامی مال نامی اس مال کو کہتے ہیں جس میں اضافہ ہوتا ہے نموک پائے جاتا ہے بروتی اور اضافہ ہوتا ہے لیکن صدقہ فطر میں اسی اس کو نہیں دیکھا جاتا صدقہ فطر اس شخص پر بھی واجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس گھر کا گھر کے ضروری سامان کے علاوہ اضافہ اتنا سامان ہو اضافہ اتنا سامان ہو جس کی مالیت ساڑھے بونتولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر میں دو استریہ ہیں ایک استری ضرورت کی ہے اور دوسری استری ضرورت کی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے حاجت استریہ کے علاوہ ہے آپ کے پاس دو موبائل ہیں ایک پچیس ہزار روپے کا اور تیس ہزار روپے کا ہے جو پچیس والا ہے وہ آپ کی استعمال میں ہے تیس والا آپ کی استعمال میں نہیں ہے تو یہ حاجت استریہ کے علاوہ ہے اسری اور موبائل کو نکال دیں اب ذرا ان کی رقم دیکھ لیں آپ یہ آپ کو میں نے صرف دو چیزوں کی مثال دی ہے گھر کی وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں ان تمام چیزوں کو نکالیں نکال کر اس کی رقم دیکھیں کہ اگر ان کو ملا کر ان کی رقم ساڑھے باونتولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو آپ پر شد کا فطر لازم اور اگر نہیں ہے تو آپ پر نہیں ہے